اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بعض دفعہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ریشہ کیرہ نزلہ وغیرہ بلگم ختم ہی نہیں ہوتی وہ جو چیز بھی کھاتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ سارے کا سارا ریشہ بڑھ رہے ہیں بلگم بڑھ رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کھائیں کیا چھوڑیں آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جانٹ چھوٹ جائے گی یہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا جو بھی آپ کھائیں گے آپ کا نظامی حضر بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کے جسم کے اندر جو ریشہ بلگم بنتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ بہت ہی عام سی چیزیں گھر کی چیزیں ہیں وہ آپ نے لینی ہے اور گھر میں ہی اسمال کا لینی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کسی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کھانسی ہے نزلہ ہے بلگم ہے اس کے ساتھ آپ کو چیسٹ کے اندر کوئی در تو نہیں ہو رہی یا اس کے ساتھ کوئی خون وغیرہ تو نہیں شامل ہو رہا یا آپ کو چھے ہفتے سے زیادہ تو یہ مسئلہ نہیں بن چکا کہ خدا نہ خاصہ یہ ٹی وی یا کینسر کی طرف نہ چلا جائے یہ چیزیں آپ نے دیکھنے ہیں اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہے تو پھر آپ نے ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں اگر آپ کو نارمل سا مسئلہ ہے یا ایسے سگرٹ پینے والے بندے کو اکثر کھانسی آتی ہے لیکن اس کی سون جو ہوتا ہے اس کی جو ٹون ہوتی ہے وہ ایک مقصود ہوتی ہے اگر اس سے بدل کر اس کو آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے کہ آیا کہ یہ آپ کی بیماری جو ہے یہ پیچید کی اختیار کر رہی ہے اس میں کامپلیکیشن آ رہی ہے یہ آپ کو اس کا ڈیاغنوز کروانا چاہیے یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگل لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تاک میری ویڈیو نہیں جا رہی ان تک جانا شروع ہو جائے ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفظ دستان انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نزلہ کیرہ بلگوں وغیرہ کا علاج خانسی کا علاج یہ آپ کیسے ممکن ہے کیسے کر سکتے ہیں اس سے کیسے جان شروع سکتے ہیں یہ ساری میں آپ کو دفتی بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے قاضے جو ہیں ان سے آپ نے پریز کیسے کرنی ہے یعنی آپ نے دومے والی جگہ سے دور رہنا ہے آپ نے نمی والی جگہوں سے دور رہنا ہے اور سگرٹ وغیرہ ہکا وغیرہ آپ نے نہیں استعمال کرنا یا کچھ ایسی غزائی ہوتی ہیں جیسے پیپسی وغیرہ کوک وغیرہ جو بھی سوفٹ ڈنگ ہیں بازار کے اندر جو جوسز ہیں ان سے آپ نے پریز کرنا ہے ان کے اندر کیمیکر ہوتے ہیں یہ آپ کے سٹرامو کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے لنگز میں بھی ایریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو خانسی وغیرہ نزلہ وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے دور مٹی سے آپ نے دور رہنا ہے اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ نمی والی جگہ پر آپ رہتے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک دو گھنٹے باہر آپ نے دوپ کے اندر رہنا ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ دوپ کو کنزیوم کر سکے آپ کے جسم کے اندر جو نمی نے اثرات پیدا کیے ہوں گے ایفیکٹ پیدا کیے ہوں گے کم از کم اس کا وہ اینٹی تو ہو جائے یہ آپ نے ضرور کا لیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی خوراک کا خیار رکھنا ہے دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے جوان ہے بڑا ہے اس کا ریشہ نزلہ بلگم چھیکے وغیرہ آتی رہتی ہیں اس کو وہ ختم ہی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ نے اس کے سٹومک کا اس کے میدے کا اس کے ڈائیسٹیف سسٹم کا خیال کرنا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے وہ آپ نے صحیح کیسے کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے ایک گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے ایک گھنٹہ بعد میں پانی پینا ہے اور سلاد آپ نے زیادہ عصمال کرنا ہے روٹی اچھی طرح چبا کر کھانی ہے سرسوں کے تیل میں آپ نے پکا کر کھانی ہے چینی سے آپ نے جان چھوڑا لینی ہے یہ چیزوں کو آپ نے پرہیز کا لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ پہلے نمبر پہ تو بچ جائیں گے آپ کو ایسا مسئلہ رہے گا ہی نہیں اگر خدا رخاصہ پھر بھی آپ کو رہتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سانف آپ نے لینی ہے ایک شٹانگ اور آدھی شٹانگ آپ نے سبز الیچی لینی ہے پچاس گرام آپ نے لاؤنگ لینی ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کر کے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے صبح شام آپ نے چھوڑا چمچ پانی کے ساتھ لینا ہے شروع کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ ہے یا بودہ ہے وہ ہر وقت اس کے چھاتی کے اندر بلگم کھڑکتی ہی رہتی ہے یعنی اس کی آواز آتی ہی رہتی ہے سونڈ آتا رہتا ہے تو پھر آپ نے برائیونیا اور انٹی مونیم تار تیس طاقت میں دو میڈسل لینی ہے یہ دونوں آپ نے اگر وہ بڑا ہے تو آپ نے پانچ بچ کترے صبح دوپہر شام دینے ہیں اگر وہ بچہ ہے تو آپ نے ایک کترہ صبح ایک دوپہر ایک شام پانی کے اندر ڈال کر آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو پلا دینا ہے انشاءاللہ یہ نزلہ کیرہ خانسی چھیکیں بلگوں مغیرہ جو ہوگی جس قسم کی بھی خانسی ہوگی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور ایسے مریض یہ ہوتے ہیں کہ رات کو بعض دفعہ ان کو لیٹرا مشروع ہو جاتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پرہیز میں نے بتائی ہے کہ دومی والی جگہ سے یہ ایسی وضائی نہیں کھانی آپ نے جو نقصان دیتی ہیں ان پر پرہیز کریں گے تو یہ مکمل طور پر آپ کی جان چھوڑ دے گی آپ نے ان سے پرہیز کرتے ہوئے آپ نے میڈسل اسمار کرنے ہیں دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو ریشنہ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی سٹے ہیلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ